اسلام علیکم گائز بہت سے سینز میں آپ کو عائشہ مجبور دکھائی دیں گی اپنی فیملی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے عائشہ کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے سوپر سٹار عائشہ عمر بھی آپ کو اس جرامے میں دکھائی دیں گی جو سوہان نامی لڑکی کا رول پلے کریں گی جو فیروز کھان کی فرنڈ ہوگی جاویت شیخ فیروز کھان کے فادر کا رول پلے کریں گے ہانیا ایس بوبی جو اشنہ شاہ کے فوپو ہوں گی جن کے بارات ان کے گھر سے واپس لوٹ گئی ہوگی بوبی بہت سپورٹی فوپو ہوں گی بوبی بیوٹیشن ہے ایٹسہ ایس سادیا فیروز کھان کی مدر کا رول پلے کرنے والی ہیں رامے کو چارچان سبا کے رولیں لگایا ہے جو کچسیا بنی ہوئی ہیں کچسیا کی سب سے چھوٹی بیٹی زوہا ہے جو بہت منفرد کردار میں آپ کو دکھائی دینے والی ہیں اور سب سے بڑی بیٹی بانو ہے جو دانیا ایز ای بانو رول پلے کرنے والی ہیں اس رامے میں بانو تلال سے محبت کرتی ہیں مگر فیملی کی ریزسٹنس کی وجہ سے ایسا ہوتا نظر نہیں آئے گا زوہا آمین نامی لڑکے کے ساتھ فیس بک پر محبت کے راگ گاتی دکھائی دیں گی آپ کو رامے کا آگاز ہوتا ہے سلمان کی ڈیس سے سلمان اپنے ڈیس سے پہلے اپنی بیوی سادیا کو اپنے پاس بلا لیتا ہے باسیت کے لیے یہ بات ناکبلے برداشت ہوتی ہے سلمان اپنے ڈیس سے پہلے اپنے ساری پروپریز باسیت کے نام کرنے کی بجائے ایک شرط رکھ دیتا ہے اور شرط یہ ہوتی ہے کہ باسیت کو پہلے شادی کرنی پڑے گی اس کے بعد باسیت ساری جائزات کا حق دار ہو کے لائے گا باسیت بزنس کی ٹینشن کی وجہ سے سوہا سے شادی کا فیصلہ کرتا ہے مگر باسیت کو شادی کی جلدی ہوتی ہے اور سوہا اس بات سے انکار کر دیتی ہے انٹرویو کے لیے باسیت کے آفس آئی ہوتی ہے آگے آپ دیکھیں کہ کبھی آئیشہ کی چپل ٹوٹ جاتی ہے تو باسیت سے ڈروپ کرنے جاتا ہے کبھی آئیشہ کو لون چاہیے ہوتا ہے تو باسیت لیٹ آفس میں رہ کر آئیشہ کا لون پاس کرتا ہے پھر باسیت کے ملاقات کسیہ بیگم سے ہوتی ہے کسیہ بیگم ایک انتہائی لالچی خاتون ہے جو اپنی بڑی بیٹی بانو کی شادی صرف اس لیے نہیں کرتی کیونکہ وہ کمائی کا واحد ذریعہ ہوتی ہیں تلال بڑی عزت کے ساتھ پانچ بھی دفعہ بانو کا رشتہ لے کر آتا ہے مگر کسیہ بیگم اپنی بات پر اٹل رہتی ہیں اور رشتے سے انکار کر دیتی ہیں اور کھری کھری باتیں سناتی ہیں کہ وہ دوبارہ آنے کا نام نہیں لیتے تلال اور بانو کورٹ میریج کا فیصلہ کرتے ہیں مگر کسیہ بیگم اس میں بھی اپنی ٹانگ ضرور اڑاتی ہیں کی وجہ سے بانو خود خوشی بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں مگر ناکام رہ جاتی ہیں باسیت کسیہ سے آئیشہ کا ہاتھ مانگتا ہے اور کسیہ بدلے میں ستر لاکھ روپے مانگتی ہیں ستر لاکھ سے کسیہ مکان خریدتی ہیں مگر مکان مالک کسیہ کو نقلی کاغزہ دے کر رفو چکر ہو جاتا ہے اور کسیہ کو اس کا پتہ بہت بعد میں چلتا ہے ڈرامے میں نیا ٹویسٹ باسیت اور آئیشہ کی شادی کے بعد آتا ہے بہت مضبوط پریٹینٹ کرنے والا باسیت اندر سے ایک بہت کمزور انسان ہوتا ہے باسیت اور آئیشہ کے درمیان مس انڈیسٹرنڈنگ شروع سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں باسیت آئیشہ کی فیملی کی ہر موقع پر انسلٹ کرتا ہے آئیشہ خود مقتہ لڑکی ہوتی ہے جو اپنی صفائی دینا تو ہن سمجھتی ہے جس کی وجہ سے ان کی مس انڈیسٹرنڈنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ باسیت آئیشہ پہ شک کرنا شروع کر دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ آئیشہ اس کے دوست کے ساتھ انوالف ہے مگر آئیشہ باسیت کے دوست سے جسٹ ہیلپ لے رہی ہوتی ہے کیونکہ زوہا آمیر کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی ہے اور یہ بات آئیشہ باسیت کو بتا کر اس کی نظروں میں مزید گرنا نہیں جاتی اس لیے آئیشہ باسیت کے لئے ورڈے پلان کرتی ہے مگر باسیت اس موقع پر اپنی ماں کی انسلٹ کرتا ہے کیونکہ وہ بچپن میں ہر ورڈے پر اپنی ماں کو مس کیا کرتا تھا مگر جب باسیت بچہ تھا تو اس وقت سلمان کی اور سادیہ کی سپریشن ہو چکی تھی اس میں سلمان کی روزہ شامل تھی اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد باسیت اپنی ماں کو غلط سمجھتا ہے اور کسی بھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرتا جس کا شکار آئیشہ بھی ہو جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کے بعد کسیت دوبارہ اپنی بیٹی آئیشہ کی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک یاور نامی لڑکا جو بہت امیر ہوتا ہے اس سے آئیشہ کی شادی کرنا چاہتی ہے اور باسیت سے اس کی ڈیووس چاہتی ہے یاور کی شادی پہلی زوہر سے ہونی تھی مگر زوہر آمیر خیاد بھاگ جاتی ہے اور کسیت بھاری بھرکم زیور یاور کی بہن سے لے چکی ہوتی ہے جس کے بدلے میں وہ اپنی بیٹی آئیشہ کا سودھا کرنا چاہ رہی ہوتی ہے باسیت اور آئیشہ دونوں ایک دوسرے کو لائک کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کو کہنے ہی پاتے پھر سوہا کی واپسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ بڑھ جاتی ہے مس انڈرسٹینڈنگ کلیر کرنے کے لیے آئیشہ فہد سے ملنے جاتی ہے مگر اپنا فون جانے ان جانے میں فہد کی گاڑی میں چھوڑ دیتی ہے جب باسیت آئیشہ کا فون فہد کی گاڑی میں دیکھتا ہے اور وہ گصے میں جائب کرتا ہے تو اس کا ایکسرنٹ ہو جاتا ہے جب آئیشہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فرن ہسپٹل جاتی ہے باسیت سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ حق سے میرے ساتھ میرے گھر واپس چلے گی مگر آئیشہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ باسیت اسے اپنے ساتھ جانے کا کہیں گے اس لئے دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو قتم ہو جاتی ہے مگر باسیت آئیشہ کو اپنے گھر واپس نہیں لاتا باسیت آئیشہ سے محبت کرتا ہے اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے مگر آئیشہ کو کہنے ہی پاتا ڈراما سیریل حبس کی ستائیس اپیسوڈ آ چکی ہے ڈراما اپنے آخری مراحل میں داخل ہے ڈراما ہر منگل کی رات آٹھ بجے اے آر وائی ڈیجٹل پر دکھایا جاتا ہے امید کی جارہی ہے کہ حبس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہوں گی میرا فیورٹ رول اس میں زوہا کا ہے آپ اپنا فیورٹ رول کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن پر کلی کرنا تو بلکل بھی مت بھولئے گا